بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین اکرام ہماری گفتگو ایمان بالکتب کے زمن میں قرآن پر ایمان سے متعلق جاری ہے اور گزشتہ درس میں میں نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ قرآن کے نزول اس کے ایجاز اور اس سے متعلق متعلقہ بعض امور سے متعلق ہم آئندہ درس میں گفتگو کریں گے یہ سب سے پہلے کہ قرآن پر ہمارا ایمان دوسری کتابوں پر ایمان کے مقابلے میں کچھ زائد تقاضوں کا حامل ہے جو انشاءاللہ آئندہ باتوں میں سامنے آئے گی اللہ تبارک و تعالی کی اس کتاب پر چونکہ اللہ کی کتاب ہے اس لیے پورے یقین کے ساتھ دل کے اعتماد کے ساتھ ہاں زبان کے اقرار کے ساتھ اور اللہ کی کتاب کے تمام احکامات اور خبروں کو ماننا یعنی خبروں کی تصدیق اور احکامات کو عمل میں لانا یہ قرآن پر ایمان کے بنیادی تقاضے ہیں اور ایمان کے مانا کے مطابق ہے چنانچہ ایک مسلمان پر فرض اور واجب ہے کہ وہ قرآن کریم پر تفصیلی طور پر ایمان رکھے پورے قرآن پر تفصیلی طور پر ایمان رکھے کہ پورا قرآن میں مانتا ہوں اقرار کے کرتے ہوئے اور جتنی اس کی طاقت اور علم ہے اس کے مطابق اتباع کرتے ہوئے ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی ایسا نہیں کہ ظاہری طور سے یہ اعتراف کرے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں لیکن دل کے اندر قرآن کے بعض احکامات اکثر بعض یا کوئی ایک حکم کے مطالق دل میں انقباز ہو آدم اتمنان ہو شک شباہ ہو کہ یہ کام یا یہ حکم ٹھیک نہیں ہے یہ ہمارے لئے قابل قبول نہیں ہے نہیں ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ آپ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن میں بھی پورے طریقے سے قرآن کے احکامات اور تعلیمات پر اس کی باتوں پر پوری طریقے سے مطمئن رہیں اور یقین رکھیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ بھی یقین رکھیں کہ اس میں جو بات بیان کی گئی ہے ہمارا دل اور عقل اسے قبول کرے یا نہ کرے کسی کا کوئی اعتراض ہو اس کی حکمت مسلحت سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن یہ اللہ کا کلام ہے جو حکمتوں سے بھرپور ہے اس سے بہتر کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی جو قرآن مجید میں ذکر کی گئی ہے یہ ایک بندہ مومن کا ایمان ہونا چاہیے ظاہری طور پر بھی اور کھلے طور پر بھی سر اور علن اعلانیاں بھی اور چھپے طور پر بھی اور اس بات کا وہ عقیدہ رکھے عقیدہ رکھنا چاہیے ہمارے ایمان بالقرآن کا یہ عقیدہ میں بیان کر رہا ہوں کہ کیا ضروری ہے قرآن پر ایمان رکھنے کے لیے یہ اعتقاد ضروری ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کی وہ وحی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اس کے ذریعے سے ہمارے رب سبحانہ وتعالی نے حقیقت میں کلام کیا ہے حقیقت میں کلام کر کے یہ کلام حروف اور معنی کے ساتھ بولا ہے اللہ تعالیٰ نے اور اسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے نازل فرمایا ہے اللہ کی ذات سے ہی یہ کلام نکلا ہے اور اسی کی طرف لوٹنے والا ہے اسے حضرت جبریل علیہ السلام نے براہ راست مباشرتا براہ راست نبی اللہ تعالیٰ کی ذات سے سنا ہے حقیقت میں بیداری کی حالت میں حقیقت میں براہ راست اللہ تعالیٰ سے حضرت جبریل علیہ السلام نے ہوش و حواس میں سنا ہے اور یہ قرآن جو اللہ کے نبی پر نازل ہوا یہ کس طوار الگ الگ کر کے مختلف واقعات اور حالات کے تقاضوں کے مطابق نازل ہوا تئیس سالہ دور نبوت میں پچھلی کتابیں یک بارگی بیق دفعہ پوری پوری کتابیں نازل ہوئیں جبکہ قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دور نبوت میں حسب ضرورت حسب حالات اور تقاضہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیط کے مطابق جتنا چاہا اتنا نازل فرمایا ایک مسلمان یہ بھی عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس میں وہ کہیں بھی جائے یعنی کسی بھی حیثیت سے اگر اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہا ہے تو اللہ کا کلام ہی ہے حتی جبرائیل علیہ السلام نے اس کو پڑھ کر جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو اللہ کا کلام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سکھایا قرآن کی تلاوت فرمائی تلاوت کر کے مشرقین کو سنایا تب بھی یہ کلام اللہ کا کلام ہی ہے اگر آپ اور ہم پڑھتے ہیں حفظ کرتے ہیں کتابوں میں لکھتے ہیں چنانچہ یہ سنا جائے پڑھا جائے یا سنا جائے یا لکھا جائے یا دلوں میں محفوظ کیا جائے زبانوں سے آواز کے ذریعے سے عدا کیا جائے زبانوں سے پڑھا جائے اسی طریقے سے کان اور ہماری انگلیاں اور قلم اور صدور ان کے ذریعے سے جو بھی قرآن کو لکھا جا رہا ہے بولا جا رہا ہے یہ سب تو اللہ کا کلام ہے لیکن یہ چاری چیزیں جو قلم ہیں ہماری زبان ہیں آہ قاغذ ہے جس پر قرآن لکھا جا رہا ہے روشنائی ہیں جس کے ذریعے سے لکھی جا رہی ہیں یہ چیزیں مخلوق ہیں اور قرآن جس کی تلاوت کی جا رہی ہے جس کو سنا جا رہا ہے جس کو لکھا جا رہا ہے اور سینوں میں جس کو محفوظ کیا جا رہا ہے یہ اللہ کا کلام ہے جو مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کی صفت ہے اللہ کی کوئی بھی صفت مخلوق نہیں ہو سکتی صفت اللہ کی ذات کا ہی حصہ ہے اور اللہ کی ذات جب ہمیشہ سے ہے اللہ کی ذات مخلوق نہیں ہے تو اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہے مخلوق نہیں ہے چنانچہ اس کی حقیقت یہ ہمارے سامنے واضح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو بول کر حقیقت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پر نازل کیا بیداری کی حالت میں اسی طریقے سے یہ بھی واضح طور سے ثابت شدہ عمر ہے نصوص کے ذریعے کہ یہ کتاب یعنی قرآن کریم یہ اللہ کے پاس سے نازل شدہ تمام کتابوں کی خاتم ہے خاتم ہے یہ آخری کتاب ہے اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی پاس سے کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے چنانچہ یہ ساری پچھلی کتابوں کے مقابلے میں آخری کتاب ہے ان کتابوں میں سب سے زیادہ عزمت والی ہے سب سے زیادہ شرف اور بلندی والی ہے سب سے زیادہ ہدایت اور اس کی ہدایت پر مشتمل تعلیمات پر مبنی ہے سمیٹے ہوئے ہیں اسی طریقے سے یہ تمام پچھلی کتابوں کی محافظ نگران اور فیصل ہے کہ میں نے ترجمہ کیا قرآن میں ایک سے زیادہ مقام پر کم سے کم دو مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے المحیمن کا لفظ استعمال کیا جس کا ترجمہ نگران محافظ کا لوگ کرتے ہیں میں اس میں ایک ترجمہ کا اضافہ کر رہا ہوں فیصل کہ یہ ایسے ہی کتاب ہے جو پچھلی تمام کتابوں میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور کونسی واقعی اللہ کی تعلیم ہے کونسی باتیں ایسی ہیں جو اللہ کی تعلیمات کے خلاف ہیں کونسی قابل قبول ہیں کونسی چیزیں منسوخ ہو چکی ہیں ان تمام باتوں کا فیصلہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات جو نازل کی گئی ہیں اس سے پہلے اس میں جن چیزوں کا ماننا بندوں کے لیے ضروری ہے ان چیزوں کو محفاظت کے ساتھ ساتھ ستھرے انداز میں یقینی طور پر بغیر شک شبہ کے چونکہ پچھلی کتابیں تحریر شدہ ہیں ان میں شک شبہ ہے لہٰذا قرآن جو تعلیم پیش کر رہا ہے اس سے منقع کر کے خالص اور پیور شکل میں اب دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ یہ وہ تعلیمات ہیں جو آسمان سے نازل کی گئی ہیں اس میں کوئی ملاوٹ کوئی آمیزش کسی فکر کی مداخلت نہیں ہے چنانچہ یہ مہیمین ہے اور اپنے سے پہلی کتابوں اور اپنے سے پہلی شریعتوں کو منسوخ کر دینے والی ہے اس پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے اہل کتاب کو مستشرقین کو منکرین حدیث کو لیکن یہ بات نہ صرف قرآن اور حدیث سے ثابت ہے بلکہ عقل اور فطری تقاضوں کے مطابق بھی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے کوئی اعتراض پیدا ہو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے جس میں آزمائش کا پہلو بھی ہے بندوں کے ساتھ لطف و کرم کا بھی پہلو ہے کہ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری شریعت کا مکلف یا اکبارگی نہیں بنایا بتدریج بنایا جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اکٹھا پوری تعلیمات نہیں دے دی کہ آج کے آج ساری چیزیں مان لو بلکہ بتدریج یہ دیا اب پہلے ایک چیز چلی آ رہی تھی اس کو ختم کر کے بعد میں ان کے حالات جب تربیت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ آگے بڑھ گئے ترقی پا گئے تو اللہ تعالیٰ نے اب وہ اس لائق سمجھے گئے کہ ان کو اگلا حکم دیا جائے اس میں اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم بھی ہے اسی طریقے سے یہ قرآن مجید جو ہے وہ پچھلی کتابوں اور شریعتوں کے جتنے بھی اصول ہیں جتنی بھی خوبیاں ہیں اور ایسی تمام چیزیں جس کا ماننا بندے کے لیے نجات کے لیے ضروری تھا جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مطلوب اور مقصود تھا ان ساری باتوں ساری خوبیوں کو سارے اصول کو اس قرآن نے اپنے اندر سمیٹ لیا فیہ کل شے جب کہا جاتا ہے تفصیل اللہ کل شے ہر چیز کی تفصیل ہے یعنی ہدایت سے مطالق ان چیزوں سے مطالق جو بندے کی نجات کے لیے ضروری ہے جس کے لیے اللہ نے بندوں کے اوپر بندوں کو قرآن عطا کیا تو جس مقصد کے تحت دیا اس مقصد میں ہر چیز کو بیان کرنے والی یہ کتاب ہے اور اسی مقصد میں یہ بھی بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانو ان کی اتباہ کرو ان کی اتباہ کرنا اللہ کی اتباہ ہے ان کی بات ماننا اللہ کی بات ماننا ہے انہوں نے جو چیز دی ہے لے لو جس سے منع کیا ہے رک جاؤ اور پھر اللہ الرسول کو کیسے ماننا ہے ویسے مانو جیسے صحابہ کرام نے مانا فَإِنْ آمَنُوا وَمِسْلِمَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقْدِحْتَدَوْ یہ خود قرآن کہتا ہے چنانچہ قرآن نے ہر چیز کو بیان کر دیا تو اس میں دین کی سارے اصول پچھلی کتابوں کے سارے بنیادی اصول دین اور چریت کے اور اس کی خوبیاں اس قرآن میں شمٹی ہوئی ہے اور یہ قرآن ہمیشہ ہمیش قیامت تک قیامت تک باقی رہنے والا ایک حدیث ہے کہ جب قرآن پر کوئی کام عمل کرنے والا نہیں رہے گا انشاءاللہ اندھا اگلے درس میں اس کا تذکرہ آئے گا کہ جب کوئی عمل کرنے والا قرآن پر نہیں رہ جائے گا تو اللہ تبارہ وتعالی قرآن کے حروف کو دنیا سے اٹھا دے گا یہ روایت صحیح ہے ابن ماجہ وغیرہ میں جس کو البانی صاحب وغیرہ نے صحیح کہا ہے تو یہ باقی اور خالد ہے ہمیشہ قیامت کے قائم ہونے تک یہ چیز رہے گی یعنی قرب قیامت تک چنانچہ اس کے بعد کوئی ایسی کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے کوئی تبدیلی کر دے قرآن کے اصول کو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا اب کوئی آئے اور کہے کہ مجھے کشف ہوتا ہے یہ بڑی دکھت کی بات تھی دسمنان دین کے لیے کہتے ہیں برطانوی حکومت ہندوستان میں بڑی پریشان تھی مجاہدین آزادی سہ مسلمانوں میں خاص طور سے جو تھے جن کو انہوں نے وہابی کا نام دیا انگریزوں نے یہ نام دیا اور وہ پریشان تھے تو اب کس طرح سے اس مخالف سائلہ آپ کو توفان کو رکھیں تو انہوں نے بڑی گہری سازش رچی اور اپنی جانب سے مسلمانوں میں ایک شخص کو نبی بنانے کی کوشش کی اور وہ مردہ غلانمت قادیانی تھا برطانوی حکومت کا مبوس کیا ہوا نبی جھوٹا نبی چنانچہ اس نے نبوت کا بتدریج جو دعویٰ کیا میں اگر اس کی تفصیل میں جاؤں تو لمبی بات ہو جائے گی یہاں صرف یہ تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں میں جو جذبہ جہاد ہے حکم جہاد ہے اس کو منسوخ کیا جائے اور ایسا منسوخ کرنے کے لیے قرآن کی شریعت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کوئی منسوخ کر نہیں سکتا کوئی مسلمان اسے قبول نہیں کر سکتا تو پہلے مسلمانوں کے ایک طبقے کو یہ احساس دلایا جائے اس غلط فہمی میں مقتلع کیا جائے کہ کسی قسم کی نبوت مزید آ سکتی ہے شنانچہ اس نے ایک نئی استلاح گھڑی بروزی اور ذلی نبوت کی اور پھر اس کے بعد یہ دعویٰ کرنے کے بعد اس نے جہاد کو منسوخ کرنے کی بات کہی اور اس قسم کی اور بھی کچھ تشریریات کو اس نے نشانہ بنایا لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاتم النبیین کہا گیا اور قرآن کو آخری کتاب کہا گیا تو یہ بلکل اٹل اور ہر اعتبار سے فیصلہ کون واضح بات تھی کہ کسی بھی قسم کی نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں چلے گی جب صحیح اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہونے کے مقابلے میں کسی کا کشف کسی کا خواب کسی کا اشتہاد کسی کی رائے نہیں چل سکتی تو نبوت کے یہ وہ سچے خواب کو نبوت کا چھالیسوں حصہ کہا گیا لیکن امت کا اتفاق ہے کہ اس سے شریعت کا کوئی حکم ثابت کرنا یا کوئی حکم منصوب کرنا یہ ممکن نہیں ہے یہ اس میں قابل قبول نہیں ہوگا تو یہ بلکل ایسے اصول اور ذابطے تھے جو اسلام کو ہر طرف سے محفوظ بنا دینے والے تھے اب کوئی انتہائی جاہل اور اس قسم کے جھوٹے فریب میں مبتلا ہو جائے کہ مرزا جیسے لوگوں کے پیچھے چل پڑے اور جو قادیانی دنیا ہے جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں وہ ایسی ہی گمراہ لوگ ہیں جو حقیقت میں یہ بھی ایک عجوبہ نظر آتا ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن کو اور جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے ماننے میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی دوسری کتاب اور کوئی دوسرے نبی کو کسی بھی سطح پر مانت ہے لیکن یہ شیطان کی تذین ہے خوشنمائی ہے اور فریب ہے یہ تلبیس ابلیس ہے کہ لوگ دین کے نام پر دین سے گمراہ ہو جاتے ہیں صحیح منحج کو چھوڑ کر دوسرے منحج اختیار کر لیتے ہیں اب ہمارے درمیان بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں اسلام کے لیے جذبہ خیر بھی رکھتے ہیں بعض قربانیاں بھی دیتے ہیں وقتیں دیتے ہیں لیکن صحیح دین سے دور ہیں شرک اور توحید میں تمیز نہیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے منحج اور دوسرے منحج میں فرق نہیں کرتے کسی ایک شخصیت کو بزرگ کو مفقر کو انہوں نے اپنے لیے نمونہ بنا لیا ان کے پیشے جب چڑھنے لگے تو اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام کا منحج ایک طرف اور ان کی بنائیوی شخصیت کے اصول ضابطے یا ان کے اختیار کردہ اصول کو یہ چونکہ فیصل مانتے ہیں اٹل مانتے ہیں اس لئے دوسری طرف اسے قبول کرتے ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارا شریعت محمدی کا دامن بھی ہاتھ میں ہے اور مفقر فلا مفقر کے ذریعے سے ہم قرآن اور حدیث پر عمل کر رہے ہیں یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جس میں دنیا کے لوگ دنیا کی ایک بڑا طبقہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ اس سے نکل رہا ہے ختم نبوت کا اور آخری کتاب اور دین کے مکمل ہو جانے کا یہ تقاضہ ہے کہ اب کوئی نئی چیز نئی فکر نیا اصول دین کا حصہ نہ مانا جائے اللہ کا دین مکمل ہے مکمل ہونے کا مطلب جس میں کمی کی بھی گنجائش نہیں اور زیادتی یا بیشی کی بھی گنجائش نہیں اب کوئی کسی مفقر کی بات کو مزید ملاتا ہے ایسا سمجھتا ہے کہ ہم جدید فکر سیاست حلوم حقائق کے ذریعے سے قرآن حدیث کی تعلیمات میں کچھ اضافہ کر دیں گے تو وہ دوسرے دبے لفظوں میں یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن حدیث میں کمی ہے اس کمی کو آپ نہیں تحقیقات یا فلا مفقر کے خیالات کے ذریعے سے پورا کریں گے ایسا کہنا کفر سے کم نہیں ہے چنانچہ یہ بات ذہن نشین رکھنا چاہئے کہ قرآن تیامت تک رہے گا اور قرآن کی شریعت بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی جو اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کے زمانے میں اسلام تھا آج بھی وہی ہے جو اس وقت دین اور اسلام نہیں تھا دین کا حصہ نہیں تھا اس وقت جو عبادت نہیں تھی وہ آج بھی عبادت نہیں ہے اگر آج کسی ایسی چیز کو کوئی عبادت یا عمل شریعت کا مانتا ہے تو وہ دین میں اضافہ کر رہا ہے وہ بیدت ہے چنانچہ اس کے بعد کوئی ایسی کتاب یا کوئی ایسی چیز نہیں آ سکتی جو قرآن کے احکامات میں قرآن کے شرائع میں کوئی تبدیلی کر دے کچھ بھی تبدیلی کر دے چنانچہ فلم یا آپ کا کتاب تو کوئی ایسی کتاب اب باقی نہیں ہے کوئی قرآن کے علاوہ کوئی کتاب باقی نہیں ہے کہ قرآن کے علاوہ اس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی جائے اس کے ذریعے سے اللہ کے بارے میں عقید اختیار کیا جائے قرآن کے علاوہ کسی کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے دوسری کتابوں اور شخصیات کی کوئی بات اگر ہمارے لئے قبول کرنی ہے سمجھنی ہے ماننی ہے تو اس کے لئے فیصلہ قرآن اور قرآن کا حامل قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے وہاں سے اگر کوئی بات رد ہو گئی تو وہ کتنی بھی بڑی بات ہو کسی نبی کی طرف منصوب ہی کیوں نہ ہو وہ بات قابل قبول نہیں ہو سکتی جو قرآن کے خلاف ہو تو اللہ کی عبادت کرنے کے لئے بھی قرآن کی تعلیم اور اصول اختیار کے جائیں گے اس سے ہٹ کر نہیں چنانچہ انسانوں اور جینوں میں سے کسی کے لئے یہ گنجائش نہیں ہے جائز نہیں ہے کہ وہ قرآن کے احکامات میں سے کچھ احکامات سے خروج اختیار کرے علاہدگی اختیار کرے اور قرآن کے راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اور کوئی دوسرا منحج اختیار کرے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو بالکل واضح طور پر وہ گمراہی اور برگشتہی کا شکار ہے وہ سرات مستقیم سے ہٹ کر ان راستوں پر چل رہا ہے جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں یہ کتنا اہم معاملہ ہے کتنا عالی مقام ہے قرآن کا اس بات سے اندازہ لگئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو انتہائی بلند مقام عطا کیا ہے اور میں نے بار بار یہ ذکر کیا اور اس کو سمجھیں مسلمان آج بہت سے جو نہیں سمجھتے غیر مسلم سمجھتے ہمارے اوپر اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان میں قرآن سے بڑھ کر قیمتی نعمت کوئی اور نہیں ہے ابتدائی دور میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں مشرقین کا قول نکل کیا کفار مکہ کا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے حامیم سجدہ کی آیت اٹھائیے کہ کافر لوگ کیا کہتے ہیں لا تسمعو لہذا القرآن والغوفی لعلکم تغلبون اس قرآن کو سنو مت اور شور مچاؤ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کریں سنائیں تو تم ہنگامہ اور شور مچاؤ سنو مت اس کو تاکہ تم غالب آ جاؤ اس کا مطلب یہ کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ لوگ اگر قرآن سنیں گے تو قرآن کی تعلیمات ان کے دلوں میں گھر کر جائے گی اور وہ ہدایت کی طرف مائل ہو جائیں گے اللہ کے دین کو قبول کر لیں گے اگر تم کو مسلمانوں پر غلبہ چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بڑھتے ہوئے اثرات کو روکنا ہے تو ان کے پیش کردہ قرآن کو سنو مت یہ کفار مکہ کہتے تھے بڑی محنت کر کے بڑے منصوبے بنا کر انہوں نے لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کی مختلف تحریکیں اختیار کی کہ لوگوں کو مسلمان نوجوانوں کو لہوالعیب میں فلموں میں اور تفریحات میں مشغول کیا جائے دوسری کتابوں کا خغر بنایا جائے عربی زبان سے دور کر دیا جائے کہ جب عربی زبان ہی نہیں جانیں گے تو قرآن سمجھ کر پڑھیں گے ہی نہیں سمجھیں گے ہی نہیں دینی علوم کو حقیر بنا دیا کم تر بنا دیا دوسرے تو دوسرے بہت سارے تعلیبان علم بہت سالے مدرسے چلانے والے ذمہ داران اب علماء کو دینی علوم کو کم تر سمجھتے ہیں ہاں پستی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہاں آج لوگوں کو مجبوری میں یہ اختیار کرنا پڑتا ہے کہ دینی تعلیم کی طرف لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے راہب کرنے کے لیے اس کے ساتھ کچھ دمچلہ لگایا جائے ہاں کہ ایسی چیز کا جس سے لوگوں کو لگے کہ اس کو حاصل کرنے کے بعد دنیا بھی کمائی جا سکتی ہے کہیں آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ طبیعہ کالج میں دینی تعلیم کا شعبہ شامل کیا جائے ہاں انجینئرنگ کالج میں ہندیسہ کی کالج میں فلا کے کالج میں فلا کے کالج میں علوم دینیا کو اس طرح سے بنایا جائے کہ آدمی انجینئر کے ساتھ ساتھ عالم بھی بن جائے لیکن دنیا کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ عالم کے ساتھ آپ ڈاکٹر بھی بناو فلا بھی بناو ڈمہ بھی بناو میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو نہیں سیکھنا چاہیے یا اس کے مخالفت کر رہا ہوں ایک فلسفہ بتا رہا ہوں کہ دنیا اگر نہیں لگی ہوئی ہے تو لوگ دین کو غیر ضروری سمجھ رہے ہیں قرآن کو غیر ضروری سمجھ رہے ہیں جبکہ یہ قرآن کی تعلیم سب سے عالی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا مقام اندازہ لگائیے خیرکو من تعلم القرآن و علما تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سیکھائے دنیا کے بڑے سے بڑے اہدے والا پیسے والا اہدے والا منصب والا ہمارے نزدیک بڑا ہے قرآن کے علم والا ہمارے نزدیک حقیر ہے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ عالی مرتبے کا حامل وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سیکھائے قرآن سے جو وابستہ ہوتا تھا صحابہ اکرام کے درمیان اس کو گورنر بنایا جاتا تھا کسی علاقے کا والی بنایا جاتا تھا قاضی بنایا جاتا تھا جج بنایا جاتا تھا اور بڑے بڑے اہدے دیے جاتے تھے قرآن کے علم کی بنیاد پر اور ہمارے یہاں قرآن کا علم غیر ضروری یا کم تر بن کر رہ گیا ہے یعنی دوسرا مطلب یہ کہ ہماری نظر میں قرآن کی نعمت کی قدر و قیمت گھڑ گئی ہے قرآن اور قرآن کی تعلیم آج زمانی طور سے مسلمان اس کے تقدس کا چمنے چاٹنے کا یا ایسی وہ حرکتیں جو شریعت سے ثابت نہیں ہیں وہ سب کرتے ہیں اعترام و عدد میں لیکن جو قرآن کے ماننے کا ایمان بالکتاب کا جو تقاضہ ہے یہ ہم جان رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کیا مقام دیا اور اس کے مطالق ہمارے اوپر کیا حقوق متعین کی ہیں وہ اختیار کرنا اس کے عالی مقام کو ماننے کا تقاضہ ہے شنان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑا اوچھا مقام اور منزلہ مقام دیا ہے شنان سے یہ ایمان کے چھے ارکان میں سے ایک رکن ہے ایمان بالکتاب اور ایمان بالکتب میں بنیادی طور سے قرآن پر ایمان ہے جب آپ نے قرآن کو مانا تو قرآن کہتا ہے کہ تورہ تنجیل زبور اور دوسرے صحف بھی اللہ کے نازل کرتا ہے آپ خود بخود دوسرے چیزوں کو مانتے ہیں تو یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک بنیادی ارکان ہے جس کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے ایمان کو قبول نہیں کرے گا چنانچہ یہ قرآن دلوں کا نور ہے جس کے ذریعے سے انسان کے نفوس جو ہیں وہ منور اور روشن ہوتے ہیں اس میں فرحت و شرور بھرتے ہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بہت ہی واضح اور کھلی ہوئی نشانیاں ہیں آیتیں ہیں اس میں بیین اور روشن دلیلوں پر مشتمل معانی اور مطالب ہیں اس کے ذریعے سے مغموم اپنے غم سے نکلتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ نے جو دعائے کر سکھا اے اللہمہ انی عبدک و ابن عبدک و ابن عمتک ناصیتی بیدک صحیح روایت ہے بڑی شاندار دعا ہے اس میں آخر میں یہی ہے بڑے وسیلوں کے بعد جو دعا مانگی اللہ کے رسول نے کہ اے اللہ تو اس قرآن کو میرے دل کا شرور بنا دے میرے غم اور ہم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے میرے سینے کا نور بنا دے اجعل القرآن ربیع کل بھی میرے دل کا دل کی بہار بنا دے معلوم یہ ہوا کہ یہ قرآن غم اور ہم کو دور کرنے کا ذریعہ ہے دل کو تنگی سے نکال کر کشاتگی کی طرف لاتی ہے یہ قرآن ایسی قرآن کے عالی ترین مقام پر دلالت کرنے والی یہ بات یہ بھی ہے کہ یہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات میں سے سب سے عظیم اور دائمی قسم کا موجزہ ہے چنانچہ یہ ہمیشہ ہمیش رہنے والا جب تک انسانی آبادی ہے اور انسانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی حجت قائم کرنے کی ضرورت ہے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ یہ موجزہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید خود اپنے اپنی حقانیت اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے بلکل بیین واضح اور روشن دلیل کے طور پر ہے اگر اس کی تعلیمات ایک کھیت میں کام کرنے والا کسان ایک دہاتی شخص بھی جانے یا ایک تحقیقی ریسرچ سینٹر میں کام کرنے والا کوئی سائنس نہ ہو آلہ سے آلہ ڈگری آفتہ تعلیم آفتہ کسی بھی شعبے کا انسان ہو وہ اگر اس کا مطالعہ کرے گا تو زیادہ دیر نہیں لگے گی وہ اس کی چند آیتوں آیتوں کو بھی ٹھیک سے غور سے انصاف کے ساتھ اگر پڑھ کر سمجھے تو اسے پتا چل جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں جو باتیں ہیں وہ انسان کی ہدایت اور نجات کے لیے ماننا ضروری ہے چنانچہ اس کا سب سے بڑا ایک آلہ ترین مقام اور حضمت پر دلالت کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ پر ہمیشہ کے لیے انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات میں سے ایک موجزہ ہے اس کے عجائب ختم نہیں ہوتے اس میں عجیب و غریب بات ہے چودہ سو سال قرآنی یہ کتاب ہے لیکن ہر دم تازہ ہے بڑے سے بڑے مصنیف کی کوئی کتاب ہو چار چھے مرتبہ آپ پڑھیں دس مرتبہ پڑھیں پھر وہ مزہ نہیں آئے گا جو شروع میں آئے رہا تھا ہاں اللہ کا کلام ایسا ہے کہ روزانہ نماز کی ہر رکت میں ہر رکت کی میں سور فاتحہ آپ پڑھتے ہیں لیکن آپ غور کیجئے گا کہ کبھی آپ کو اس میں فرسودگی باسیپن اکتاہٹ کا احساس نہیں تاکہ یہ مزہ نہیں آ رہا ہے ہر مرتبہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں آپ کو تازگی محسوس ہوتی ہے نشات محسوس ہوتا ہے ہاں دنیا کی کسی کتاب میں آپ کو یہ لذت نہیں ملے گی کہ ہمیشہ تازہ نظر آئے ہم اور کسی کتاب میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ آپ اس کے معنی اور مطالب میں جتنی بار غور کریں گے اتنی مرتبہ آپ کو نہ صرف یہ کہ لذت اور مزہ محسوس ہوگا بلکہ نئی معنی معنی اور مطالب کے نئے نئے گوشیں نظر آئیں گے ہر غوتہ لگانے والے کے لیے اس سمندر میں نیا موتی ہے ہر انتہا کے بعد اگر آپ اس میں غور و فکر اور تعلیم و تعلم کے سلسلے میں محنت کرتے ہیں تو ہر آخری منزل پر پہنچنے کے بعد آپ کے نئے سفر کے آغاز کے لیے پہلی منزل کا کام بھی وہی مقام عطا کرے گا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے چنان سے اس کے اجاز انہیں موجزات کے کتنے پہلو ہیں یعنی کیسے کیسے موجزات ہیں اس میں کن کن پہلووں سے اس کا اجاز ہے اس کا بھی کوئی ایک شخص جو ہے ایک وقت میں گویا شمار اور احاطہ نہیں کر سکتا کسی زمانے میں اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا یہ تو میں نے عبارت پڑی اس کی وضاحت یہ کروں کہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہاں اس دنیا میں جیسے جیسے انسانی تاریخ کے ایام آگے بڑھتے گئے انسان کی علم فن کی اور مختلف علوم کے شعبوں میں تحقیقات نے جیسے جیسے آگے قدم رکھا آپ دیکھئے کہ انسان کے علم میں اضافہ ہوا اور جیسے جیسے انسان کو مختلف کائنات کے اسرار اور رموز اس کا علم ہوا ویسے ویسے یہ پتہ چلتا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے یہ بات کہی تھی آج ہمیں پتہ چل رہا ہے تحقیق کے ذریعے کہ وہ صحیح ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس وقت جو باتیں بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام اللہ کا پیش کیا چودہ سو سال پہلے جب سائنس اور تحقیق کا دور دور تک مطلب یہ معاملہ نہیں تھا جو آج ہمیں نظر آتا ہے آج بھی وہ گھٹنوں کے بل ہی چل رہی ہے یا یوں کہہ لیں کہ اگر قدموں پر چلنے بھی لگی ہے تو چلنے کے بعد بھی سائنس کی آلہ سے آلہ تحقیق وہ کائنات کے مختلف مظاہر سے متعلق ہو اس کی کشادگی سے متعلق ہو ہاں زمین سمندر سمندر کے جانوروں پیڑ پودوں اور پھر خشکی پر بسنے والی مختلف چیزوں اشیاء جمادات نباتات خود انسانوں کی شکل میں ہو انسان کے جسم اور اس کے اندرونی ساخ اس کی پیدائش کے مراحل سے متعلق ہو انسان کے خون اس کی رگوں سے متعلق ہو اس کے دماغ اور اس کی حیت سے متعلق ہو عجیب و غریب بات ہے کہ اس میں جتنی گہرائی میں جانے کے بعد کوئی اندر سے اندر اور دقیق سے دقیق تحقیق جب حاصل کی گئی اور اس کو دیکھا گیا کہ قرآن اور حدیث کے بیان میں تو کسی بھی تحقیق نے آج تک قرآن و حدیث کو غلط ثابت نہیں کیا سائنس کی تحقیقات نے اپنا مقام بار بار چھوڑا اپنے موقف کو بار بار بدلا بار بار یہ قبول کیا کہ اس کی پچھلی تحقیق میں خامی تھی کوتائی تھی کمزوری تھی اگلی تحقیق یہ اس سے بہتر ہے اور صحیح سے صحیح جس تحقیق پر پہنچی اس کے بعد اسے یہ اعتراف کرنا پڑا کہ قرآن اور حدیث کا بیان جب سائنس سے ٹکرایا تھا تو حقیقت میں سائنس کی خطہ تھی قرآن اپنی جگہ قائم ہے دوسری چیزیں اپنی جگہ سے ہلتی رہی یہ میں اشارہ کر رہا ہوں کہ اس کے مختلف کوئی انسان اور کوئی زمانہ اس کے موجزات کو اپنے علم میں اپنے کتا کسی کتاب میں سمیٹ نہیں سکتا جیسے جیسے دن گزر رہا ہے ترقیات اور علم بالغ ہو رہا ہے ویسے ویسے قرآن اور حدیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائیوں کے مختلف پہلو انسانوں کے سامنے آتے اور بڑھتے جا رہے ہیں یہ ایک بات یہ بھی ہے قرآن کے اجاز کی کہ تقرار سے یہاں انہوں نے لکھا جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ بار بار پڑھنے سے تقرار سے یہ انسان اکتاتا نہیں ہے میں نے سور فاتحہ کی مثال دی یہ دنیا کی کسی کتاب اور کسی عبارت میں آپ کو نظر نہیں آئے گا اور چھ ہزار آیتوں میں سے کسی ایک آیت کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حش و زواید میں سے ہے یہ بیکار ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے اندر معنویت نہیں ہے جیسے کوئی مصنف عالی سے عالی عدیب اور بڑے سے بڑا صاحبِ قلم شاعر ہو یا کوئی بھی ہو اگر وہ موٹی کتاب لکھتا ہے تو آپ کئی جگہوں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس عبارت کی ضرورت نہیں تھی یا اس کے اندر وہ بات نہیں ہے جو دوسرے مقامات پر ہے اس میں زور بیان میں بیان میں کمزوری ہے یہاں الفاظ کے استعمال میں خطا ہو گئی ہے اور اس قسم کی بہت سی کمزوریاں آپ کو نظر آئے گی لیکن قرآن کے چھ ہزار آیتوں میں کہیں ایک لفظ آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا کہ آپ یہ کہہ سکے کہ یہاں اس لفظ سے زیادہ بہتر فلان لفظ تھا بلکہ آپ غور کریں گے تو معلوم ہو کہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہی سب سے بہتر سب سے زیادہ معنویت اور فساحت و بلاغت کا حامل ہے تو تقرار سے اس کو کوئی جو ہے اکتاہت کا شکار نہیں ہوتا بلکہ بار بار پڑھنے سے اس میں دوسرا فائدہ نظر آتا ہے کہ جتنی بار آپ اس کو دوراتے ہیں تقرار کرتے ہیں یہ اور زیادہ آپ کو مانا اور مطالب پھول کر بیان کرتا ہے اور زیادہ روشنی دیتا ہے اس کی تجلیاں اور بڑھ جاتی ہیں اور یہ ایسا ہے کہ اپنے دوسرے پر غالب ہوتا ہے اس پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا سائنس ہو ہاں فلسفہ ہو منطق ہو ہاں جغرافیہ ہو کوئی اور علم کا شعبہ ہو اگر کوئی قرآن کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں تو قرآن پر وہ غالب نہیں آ پاتا دنیا کی کوئی فکر قرآن کی فکر پر دنیا کا کوئی عقیدہ قرآن کے عقیدے پر دنیا کا کوئی عبادت اور کوئی ذابطہ قرآن کے ذابطوں پر دنیا کا کوئی قانون قانونی اعتبار سے ہر ایک کے حقوق کو ٹھیک ٹھیک انداز میں فطری انداز میں تقسیم کرنے کے اعتبار سے اگر سامنے آتا ہے مقابل میں تو قرآن مغلوب نہیں ہوتا بلکہ قرآن غالب ہوتا ہے اور سامنے والے کو آخر میں شکست اور کمزوری کا اعتراف کرنا پڑتا ہے اور ہر موجزہ جو اس سے پہلے قرآن کے علاوہ جتنے بھی موجزات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دوسرے انبیاء کے وہ ختم ہو گئے زمانوں کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ تاریخ کا حصہ ضرور بن گئے لیکن اگر کوئی کوئی موجزہ ان کا تذکیرہ تو ہوتا ہے وہ خود موجود نہیں ہے لیکن قرآن کا معاملہ اس سے جدہ ہے یہ ایسا موجزہ ہے جو زندہ ہے اور ہر روز اس کے حقانیت میں اس کے موجزہ ہونے کے معنی اور مطلوب میں اضافہ ہوتے جاتا ہے اور یہ ہر وقت تجدید اپنے ساتھ جس پہ آج کی زبان میں وہ کیا کہتے ہیں کمپیوٹر پہ اپگریڈ کرنا یہ خود بخود قرآن مجید جو ہے وہ اپنے آپ کو جدید بناتا رہتا ہے نئے فلسفہ اور تعلیمات اس کے مقابلے میں آپ دیکھئے تاریخ میں کیسے فلسفہ آیا منطق آئی مختلف قسم کے دوسرے علوم آئے ہر ایک نے اس کے سامنے گوٹھنے ٹیکے قرآن اپنی جگہ قائم رہا اور ہر وقت نئے سے نیا جدید سے جدید لذت اور مزہ اور تعلیمات کی روشنیاں دیتا رہا لا یاتیہ الباطل من بین یدہی ولا من خلفہی باطل اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے نہیں آسکتا تنزل من حکی من حمید یہ حکمت والے اور قابل تعریف تمام تعریفات کے لائق ذات کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس کے عالی مقام اور بلند مقام پر نازل کرنے والا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان اللہ عزم من عزمہو کہ جس شخص نے قرآن کی تعظیم کی جس شخص نے قرآن کو سیکھا سیکھایا عمل کیا اللہ تعالی نے اس کو بھی عظمت و بلندی کا مقام دے دیا جو قرآن کی جلالت و عزمت کو اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی خود اس شخصیت کو بھی جلالت و عزمت سے نواز دیتا ہے حتی آئیشہ کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا حافظ بھی ہے تو وہ ایسے مزرگ اور نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا سفرہ کے ساتھ جو لکھنے والے فرشتے ہیں اور وہ شخص جو کہ قرآن کو پڑھتا ہے اور پھر اس کی نگرانی بھی کرتا ہے جبکہ یہ اس پر شدید ہے تو اس کے لئے دہرہ عجر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی کے لوگوں میں سے کچھ خاص لوگ ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے خواست ہیں خاص لوگ ہیں لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون ہیں تو کہا وہ اہلِ قرآن ہیں اہلِ قرآن وہ اہل اللہ اور اللہ کے خاص لوگوں میں سے ہے حضرت ابنِ اسیر اس کی تشریح میں کہتے ہیں یعنی وہ لوگ جو قرآن کے حافظین ہیں اور اس پر عمل کرنے والے ہیں قرآن کی حفظ کو حفظ بھی کرتے ہیں صرف رٹ نہیں لیتے بلکہ اس کو سمجھ کر اس پر عمل بھی کرتے ہیں وہ اللہ کے اولیاء ہیں دوست ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے انسانوں میں خاص اور مخصوص لوگ ہیں یہ چند باتیں ہم نے قرآن کے عظمت جلالت اور اس تعلق سے پڑھی کہ ہم کو اگر ایمان لانا ہے تو کس طریقے سے ایمان لانا ہے اور کیا ماننا ہے اب قرآن کے نزول اور اجاز سے متعلق انشاءاللہ اگلے درس میں ہم جانیں گے اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين